دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لئے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نگل کر رہی ہے کسان نیتار آکش ٹکیش کی موڈی سرکار کو کھلی چیتا ہونی بولے اگر ایک مہینے کے اندر کسانوں کی بات چیت نہیں مانی کسانوں کی شرطیں نہیں مانی تو پورا راج جو سولہ راج جو کی بجلی کاٹ دی ج آئے گی جی ہاں دراصل دوستو جہاں پر کسان بیٹے وہاں پر اب بار بار بجلی کاٹی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پر دوستو اسد اویسی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ جی ہاں بولے موڈی سرکار اسم میں کہتی ہے کہ ہم سی ڈبل ای نار سی پر اب ایک نیا قانون لے کر آئیں گے یعنی کہ اس میں بدلاؤ کر دیں گے لوگوں کو دوستو پہلے تو سی ڈبل ای نار سی کے لیے بار بار کیا کہ رہی ت موڈی سرکار ہم تو لاکر رہیں گے اب جیسے ہی چناؤ آئے تو ڈر گئی سرکار اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے بڑا حملہ بولا ہوئی سینے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ممتہ بینر جی سے ڈری بھاجپا کی سرکار پہلے ہی چرن میں بھاجپا کا سپڑا صاف جیا دراصل ممتہ بینر جی کی چوٹ کے بعد بہن کر طریقے سے پور بہوں ہوت ملتا ہوا نظر آرہا ہے ممتہ دیزی کو اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو لوگو بتاتے ہیں بنگال میں ممتہ دیزی کے قریبیوں کو نائے اٹھا رہی ہے جیہا ممتہ بینر جی کا بڑا حملہ بولے فلال ہمارے کاری کرتاؤں کو نائے سے ڈرائے جا رہا جیہا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ماتھرہ میں بھاجپا اور سنگ کے لوگوں کو پولیس والوں نے جم کر کوٹا جیہا دوستو آج کل تو بھاجپا اور سنگ کے لوگوں کی جم کر کوٹا ہی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دنگائی پترکار سدھیر چودری دوستو آپ کو بتا دیں سروے کرنے بیٹھا تھا جیہا سی ایم یوگی کے چار سال پورے ہونے پر سروے کیا تو پوچھا لوگوں سے کہ اگلی بار بھی سی ایم یوگی کو کتنے پر پرتیشت لوگ جاتے آپ کو بتا دیں لائف سروے میں بری طریقے دھجیاں اڑ گئیں پرتیشت 85 پرتی لوگوں نے کہے دیا کہ ہم سی ایم یوگی کو دوسری بار نہیں دیکھنا چاہتے جیہا یعنی کہ آپ کی بار بھاجپا کا یو پی سے سپڑا ساف اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو پولیس والوں کو رسس کے لوگوں نے جم کر دھویا سوچیے دوستو جو پولیس دوسروں کی رکشہ کی بات کرتی ہے آج انہی کی دھلائیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو راہل گاندی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال تانہ شاہی کی سرکار اب اصم میں نہیں چلے گی جیہا آپ کو بتا دے دوستو راہل گاندی نے موڈی سرکار کو جم کر گھیرا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو درستال آپ کو بتا دے فلال یو پی میں دوستو آئی پی ایس یا ترتالیس آئی پی ایس کا جو ہے یہاں پر دوستو چناو سے پہلے تبادلہ کر دیا گیا ہے جیہا ترتالیس آئی پی ایس کا جس کو لے کر سپا نے ج جو آرہ ہاتھ لے لیا یوگی کو کہا فلال ان میں سے وہ آئی پی ایس آفیسر تھے جو نسپکشی تھے اب جو دوستو یہاں پر پنچات چنا ہو رہا ہے اس میں خوب دھاند لی ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اصم میں برسے کنہیہ کمار بولے فلال موڈی جی ایک نمبر کے جھوٹے ہیں جیہا لوگوں کو کہتے ہیں اصم میں آ کر کہ ہم جو یہاں پر سب کو نوکریہ دیں گے روزگار دیں گے لیکن کہاں ہے وہ روزگار کیا پکوڑے بیچنا روزگار ہے کیا موڈی کی نظر میں جیہا دوستو یہ جتنے بھی ٹھیلے کھڑے ہیں چائے بک رہی ہیں پکوڑے بک رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ موڈی کی نظر میں جو ہے یہی کام ہے یہ انہوں نے نوکریہ دے دیں آپ کو بیسکلی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اے ڈی ایم کے پر برسے حسد ہوئے سی بولے اے ڈی ایم کے اچھے سے جانتا تھا کہ فلال سی ڈبل اے ڈی اینار سی جو مائنوریٹی کو کتنا زیادہ پرباوت کرے گا جیہا یعنی کہ مسلمانوں کے اوپر اور دلیتوں کے اوپر یہ ستم ڈھایا جائے گا سی ڈبلے اور اے ڈی اینار سی لاکر جیہا کیونکہ دوستو لوگوں کے پاس خاغذ اور پتل ہی نہیں ہوں گے بتانے کیلئے جس کو لے کر اے ڈی ایسی نے جم کر موڈی سرکار کو گھیرا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویفتار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فل سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگ بتا تینوں کریشی قانون کو لے کر کسانوں سرکار کے بیچ میں نہیں بن رہی کوئی بات آپ کو بتا دیں کسان نے تراکش ٹکش نے موڈی سرکار پر بڑا عملہ بولتے ہو کہا کہ فلال اگر ایک مہینے کے اندر سرکار نہیں مانی تو سولہ راجوں کی بجلی کاٹ دی جائے گی جیہا اب آپ کو بتا دوستو کسان نیتاؤں نے اعلان کر دیا کہ فلال سولہ راجوں کی بجلی کاٹی جائے گی اگر کسانوں کو اسی طریقے سے پریشان کر دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہ جہاں پر کسان بیٹھے ہوئے وہاں کی بجلی بار بار کاٹی جا رہی ہے جان بوچ کر بجلی اڑائی جا رہی ہے جس کو لے کر اب کسان نیتاؤں راکش ٹکش نے موڈی سرکار کو چہتا دیا ان کا کہنا ہے کہ اگر اسی طریقے سرکار کرتی رہی اور کسانوں کی بات اگر نہیں سنی تو فلال اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا کسان نیتاؤں راکش ٹکش نے صاف اعلان کرتے ہو کہا کہ فلال آنے والے س نہیں گئی تو فلال آگر چلی ہم بڑھتے ہیں کرگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ہے بنگال میں پہلے ہی چرن میں دھوست ہو گئی بی جے پی جی ہے دوستو چاروں خانے چیت ہو گئی ہے پہلے ہی چرن کے چناؤں میں بی جے پی اور یہی کارہ نے دوستو جو عمیت شاہ اور پردان منطری موڈی بوکھلا چکے دراصل ہوائی چپل پہننے والی ممتہ بینر جی نے دوستو سوٹ بوٹ پہننے والوں کا تخت و تاج ہلا ڈالا ہے جس کو لے کر اب بی جے پی کے لوگوں نے دوستو این آئی اے کی بیٹھانا شروع کر دیا آپ کو بتا دے کئی ٹی ایم سی کے کارے کرتا ہوں کو این آئی اے دوارہ دوستو گرفتار کیا گیا ممتہ بینر جی کہنا کہ فلال ہمارے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور این آئی اے کے ذریعے ڈڑانے کی اور دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوچئے دوستو ابھی تو پہلے چرن کے ہی چناؤ تھا ابھی ساتھ چرن کے چناؤ اور ہونا جی حالانکہ وہاں پر بھی دوستو تین چرن میں سب کچھ سلٹ جاتا لیکن یہ بھاچپا نے جان بھوچ کر چال چلی ہے دوستو سوچی کتنا لمبا سمیں لیا گیا آٹھ چرنوں میں چناؤ کر آئے گئے ہیں یہ اپنے آپ میں دوستو ایک بڑی باتیں سے پہلے ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ آٹھ چرنوں میں چناؤ ہوئے ہوئے ہیں فلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے کلکاری کسانوں نے جل ہی تینوں کالے بل کی کاپیاں کیا ہولیک میں دہن جی دستو دوستو آپ لوگ بتایا تینوں کریشی کانون کو لے کر اب کسانوں نے تینوں جو کاپیاں تھی وہ جلہ ڈالی آپ کو بتا دے دوستو ان کالے کانون کی تینوں کاپیاں کو کسانوں نے جلاتے ہوئے کہا کہ فلال ستہ سے باہر جی اب کی باہر موڈی سرکار ستہ سے باہر آپ کو بتا دوستو تینوں کریشی کانون کو لے کر کل بہت بہنگ کا رنگامہ بھی ہوا جی ہولی کے دوران تینوں کالے کانون کی جو کاپیا ہے وہ کسانوں جلا دی اسی کے ساتھ ساتھ موڈی سرکار کو چہتا دیا کہ فیلال سرکار ایک بات سمجھ لے کہ اسی طریقے سے اسی طریقے سے ورود ہوگا بھاجپا کا جہاں جہاں بھاجپا کے لوگ جائیں گے وہاں وہاں ورود کر کے ان کو بھگایا جائے گا اور اسی طریقے سے دوست تو ان کی کٹائی بھی ہوتی رہے گی حالانکہ راکش ٹکیج نے کہا کہ کٹائی کرنے میں ہمارا ہاتھ دی ہے یہ تو بی جے پی کے ہی کچھ لوگ شامل تھے ان کی طرح ہی جنہوں نے یہ کیا جیہاں یعنی کہ دوستو شرارتی تتو کا بتایا راکش ٹکیج نے فیلال غیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نیکلکار ہے اسد الدین ویسی نے اڑائی موڈی سرکار کی دھجیاں بولے اسم میں آ کر بولتے ہیں کہ ہم شنشودھن کریں گی جیہاں ہم جو ان آر سی سی روالے کا جو قانون لے کے آ رہا ہے اب ہم اس میں بدلاو کریں گے یعنی کہ اس کو آسان کر دیں گے تاکہ لوگوں کو چنتہ نہیں ہو سوچیے دوستو ابھی کچھ دن پہلے تک امید شاہ اور پی ایم موڈی اسم میں جا کر کہہ رہے تھے ہیں کہ سی ڈابلے اور اینار سی تو آ کر رہے گا جیہاں روک سکتو روک لو اب یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی ڈابلے اور اینار سی میں سنشودھن کر دیں گے یعنی کہ دوستو خود ہی خود کی بات پر ٹکے ہو نہیں ہے انہیں خود کے بل پر خود ہی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اینار سی اور سی ڈابلے کا بل صحیح لا رہا ہے آپ کو بتا دیں اصد دن اویسی نے کہا کہ اے ڈی اے ایم کے کو سب کچھ پتا تھا کہ جو ہے سب سے زیادہ اس کا جو اثر ہوگا وہ مسلموں پر ہوگا جیہاں جو اینار سی اور سی ڈابلے لائے جا رہا ہے اور دوستو پندرہ لاک پندرہ لاک مسلمانوں کو جو یہاں پر اصم میں وہ نہیں ملی ناغرک تجیاں ابھی جو ہنگا میں ہوئے تھا اس میں پندرہ لاک مسلمان ہیں اور پانچ لاک جو ہے دوستو وہ دلیت سماج کے لوگ ہیں اب آپ سوچئے دوستو کہ کس طریقے سے اسم میں اس قانون کا دروپیو کیا جا رہا تھا اور دوستو ایسا بھی ہوگا ان قانون جو آپ کا دشمن ہے آپ سے دشمنی بھی نکال سکتا ہے کئی افسر پیسے کھا گے کسی کا نام بڑھا دیں گے آگے کسی کا نام نہیں ہی بڑھائیں گے ہزار طرح کے اس میں رسک ہے دوستو اور سرکار کا ایک آلہ قانون پوری طریقے سے دھوست ہو چکا جیہا اسی لیے دوستو کئی لوگ جو ہیں آج بھی اپنے ضمیر کو زندہ رکھتے ہیں جیسے شطر اگھنسینا انہوں نے بی جے پی کا ساتھ اسی لیے چھوڑا تھا کہ فیلال یہ کالے قانون اور مسلمانوں کو بدنام کرنا جو بی جے پی کر رہی تھی اس کو لے کر جم کر ایک طریقے شطر اگھنسینا نے بھاچپا کو نویسی نے کہا کہ فیلال بی جے پی اور آر ایسس سے نہیں ڈرنا یہ لوگ صرف دوستو ایک طریقے سے بڑھ بولے ہیں ایک طریقے سے کچھ کر نہیں سکتے ہیں دوستو کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے کھا دانے کھانے کے اور اور دکھانے کے اور جیہا آر ایسس اور بی جے پی والے سے بلکل بھی ڈرتے نہیں اور نہ ہی کسی کو ڈرنا ہے اصد الدین نویسی نے صاف صاف کہہ دیا کہ فیلال ان دلوں سے بلکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے کل کا آ رہی ہے اسم میں گرجے کنہیہ کمار موڈی سرکار کی دو منٹ میں اڑا ڈالی دھجیاں جیہاں دس سال دوستو موڈی سرکار سینہ ٹھوک کے بڑے بڑے دعوے کرتی بھاچپا میں جب سے دوستو سات سال سے پی ایم موڈی آئے تب سے ایک بھی پریس کونفیلنس نہیں کی یہ پہلا دیش کا ایسا پردان منٹری ہوگا جو پریس کونفیلنس کرنے سے ڈرتا ہے یہ حالت ہو گئی ہے اس دیش کے پردان منٹری کی اب دوسری بات دوستو کنہیہ کمار نے اسم میں جا کر کہا کہ پردان منٹری اس دیش کے نریندر موڈی سب سے بڑا جھوٹے پردان منٹری ہیں کیوں آپ سوچ رہا ہوگے دوستو وہ اس کا مطلب یہ ہے دراصل دوستو پی ایم موڈی چیک چیک کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نوکریہ دیں گے ہم آپ کو روزگار دیں گے ہمیں ستہ میں لائیے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا پی ایم موڈی نے کہاں ہیں وہ ایک کروڑ نوکریہ بیہار میں دوستو انیس لاکھ نوکریہ کا وعدہ کیا تھا کہاں ہیں وہ انیس لاکھ نوکریہ کہیں نہیں ہے اور اسم میں بھی جیسے ہی چناؤ دوستو ختم ہو جائے گا ان کے وعدے دھوست ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کے وعدے بھی اس کو لے کنیہ کمان نے کہا کہ موڈی سب سے بڑے جھوٹے ہیں وہ کہتے ہیں میں سب کو نوکریہ دوں گا کیا پکوڑے کا ٹھیلہ لگانا یہی نوکری ہے جی اور اگر یہی نوکری ہے پکوڑے کا ٹھیلہ لگانا تو پھر تو ہر نکڑ ہر جگہ پر چائے کے سٹول دوستو ہر جگہ پر پکوڑے کے ٹھیلے لگا جا رہا ہے یعنی کہ پردان منطری نے سب کو نوکریہ دے دیئے پڑے لکھے لوگ دوستو پکوڑے بیچ رہا ہیں یہ حالات ہیں سب میں سوچئے آپ اور موڈی سرکار کے تیم سب کو نوکریہ دیں لیکن دوستو ایک بات ہے کنیہ کمان نے موڈی سرکار کی نظر بلکل صحیح جگہ سے پکڑی ہے کہ کیا پکوڑے کے ٹھیلے لگانا ہی نوکریہ ہیں یا پھر پکوڑے کے ٹھیلے جو لگاتے ہیں ان کو موڈی سے ہی سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے دے دی یہ نوکری اب ہمارا کام نتیج اور یہ دوستو موڈی سرکار کی سچائی ہے اس سچائی سے آخر اندھ بھکت کب تک بھاگیں گی اکشے کمار اجید اگران امیتا بچن جیسے دلال بھی بھاج پا کی چاٹو کارتا کرتے ہیں خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کہ اگلی بگ بے ریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی آپ کو بتا دے آج کل بھاج پائیوں کے دن بورے چلنا جی دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے اب مطرہ میں پولیس والوں نے جم کر لاتھیاں چارج کر دی ہیں دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے مطرہ میں بی جے پی اور سنگھ کے جو لوگ تھے وہ کچھ زیادہ ہی چیل رہے تھے جن کو لے کر پولیس اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں میں جھگڑا ہو گیا آپ کو بتا ہے اس کے بعد پولیس نے جو ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر میٹنگ کے دوران جم کر لاتھیاں بھانجی لاتھیاں بھانجنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر دوستو بری طریقے سے کوٹا گیا کرونا کی گائیڈ لائن کا علنگن ہونے سے بچایا جن لوگوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کو سنگھ اور آر ایس ایس کے لوگوں کو مارا ان پولیس والوں کو ہی نلمبت کر دیے گا ان کے اوپر ہی کاروائی ہو رہی ہے اسی لیے دوستو سپا نے بڑا عملہ بولتے گا کہ جب اس طریقے کی قانون ویبستہ ہوگی جب جو یہاں پر پولیس والوں کی جگہ گنڈوں کو بچا جائے گا تو پھر وہاں رہا جی ہاں پھر تو بی جے پی کی سرکار واہ رہا دوستو اور یو پی میں ایسی ہی قانون ویبستہ رہے گی اسی لیے تو دوستو یو پی میں کھلے عام آر ایس ایس اور جو دوستو سنگھ کے لوگ آرام سے ریپ کرتے ہیں اور آرام سے ریپ کر کر نکل جاتے ہیں بی جے پی کے گنڈے دوستو ریپ کر کر آرام سے گھومتے ہیں جیسے ان کے باپ کا مال ہے کیونکہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا دکت ہے پولیس تو ہمارے ساتھ ہے پر ساتھ ہمارے ساتھ ہے جس طریقے سے الٹا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے تھی جن لوگوں نے پولیس والوں سے ہاتھا پائی کی لیکن ہوا کچھ الٹا دوستو الٹا ان لوگوں سے ہی جو یہاں پر ان لوگوں کو نلمبت کر دیا گا جن لوگوں نے جم کر لاتھیاں برسائیں جی ہیں آر ایس ایس کے لوگوں پر فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دے فیلال بھاجپا کا پوری طریقے سے سپڑا صاف ہونے جا رہا ہے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے یوپی میں ایک بار پھر سے جو یہاں پر دنگائی یہ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ صدیر چودری جو کہ موڈی بھگتے سب سے بڑا یا پھر یوں کہہ دے کہ گوڈی میڈیا کا سب سے بڑا دلال صدیر چودری نے دوستو ایک سروے کیا تھا یہ یوپی کی سرکار کو لے کر سروے کیا تھا دراصل دوستو یوگی کے چار سال پورے ہو چکے ہیں چار سال پورے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو تو پتا ہے کہ گوڈی میڈیا کیسی مخالط کرتی ہے بی جے پی والوں کی مخالفت کرتی ہے اب مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو انہوں نے ایک سروے رکھ دیا کہ کیا آپ لوگ کتنے پرتشت لوگ چاہتے ہیں کہ سی ایم یوگی پھر سے ایک بار یوپی کے سی ایم بن جائے آپ دوستو یقین نہیں کریں گے جیسے ہی صدیر چودری نے یہ سروے شروع کیا انلائن پچاسی پرسنٹ جو ووٹ تھے ایٹی فائف پرسنٹ وہ سی ایم یوگی کے نامیں بدل گا ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سی ایم یوگی کو نہیں دیکھنا سی ایم یوگی کو ووٹ کتے ملے دوستو خالی چودہ پرتشت یعنی کہ فورٹین پرتشت ووٹ ملے اور ایٹی فائف پرتشت لوگوں نے کہا کہ ہمیں سی ایم یوگی کو نہیں دیکھنا سوچیے دوستو بھاجپا کا سپڑا صاف ہو گیا لیکن صدیر چودری نے سوچا کہ اس کو انت تک لے جانا بیکار ہوگا اس لیے صدیر چودری یہ دوستو سروے ہی ڈیلیٹ کر کر بھگ گیا لیکن وہ یہ بھول گیا کہ لوگوں نے اس کے سکرین چھوٹ پہلے ہی کھیچ لیے یہ حالت ہو گئی ہے دوستو آج صدیر چودری سمید ان تمام گودی میڈیا کے پترکاروں کی چاہے وہ دوستو کوئی بھی گودی میڈیا کا پترکاروں امیج دیگون ہو یا پھر دوستو روبی کا لیاقت ہو جتنی بھی دوستو بی جے پی کے آج تک کی ہیں اور بھی بہت سارے پترکار ہیں ان کے نام لینے بیٹھوں گا تو یہ شام ہو جائے گی لیکن سوال یہی اٹھتا دوستو کہ چاٹو کارتا کہ اتنی حد پار کے فلال جیسے ہی بھاجپا کی ہار ہونے لگی لائیو ووٹنگ سروے میں تو صدیر چودری سروے کو ہی ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا یہ حالت ہے اگر تم نے کچھ پیڑا اٹھایا ہے اگر تم اس چیز کو انت تک لے کر جانا چاہتا ہے تو حق سے لے کے جاؤ لیکن یہ کیا بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی بی جے پی کے خلاف گیا پاکشی تو فلال ڈیلیٹ کر کے بھگ لی بھئی پچاسی پرتشاہ جو ووٹ تھے وہ تو آگینس چلے گئے اب ان لوگ کا سپڑا صاف ہو رہا ہے اس طریقے سے فلال اگر آپ بھی شاندی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے کہ سرکار ایک تانشہ سرکار اس کو تتکال میں اپنا استفاہ دے دینے چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے